مخلصین وہ ہوتے ہیں کیونکہ مخلص مومن ہوتا ہے اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن اللہ کے اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مال اطلاع کے لئے ہے میدان عہد میں بکرا ہوا مال مشرقین کا یہاں امتحان تھا کہ تم مال کے لئے مال غنیمت کے لئے حکم توڑتے ہو یا مال غنیمت کی برواہ کیے بغیر حکم کو پورا کرتے ہو حکم کو پورا کرتے ہو یہ امجحان تھا لیکن اس موقع پر چالیس صحابہ جبرما سے نیچے اتر گئے مال غنیمت کی فضیلت میں سارا میدان اللہ نے چھین کر مشرقین کو دے لیا یہی سے مشرقین نے حملہ کیا دوبارہ اور سارا عہد کا میدان مسلمان نے کہا اسے دروں کے حتم میں گیا میں نے عرض کیا یہی ہوا فتح مکہ میں خوب مال آیا آپ نے سارا مال خرج کیا مشرقین پر کفار و طلقہ پر ایک ایک مشرق کو سو سون دے دیئے انصار میں یہ بات پھیل گئی کہ ان پر اپنے وطن والوں کی محبت دوٹائی ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہم نے ان کا ساتھ دیا ہم نے سارے یہود اور نصارہ اور سارے آس پاس کے عارف کی جنرح پابائل تھے ان سب سے دشمنی نے ان سب سے لڑائے لڑی ہم نے آپ کے لئے اور آپ کو ہم نے اپنے ہاں ٹھکانہ دیا آج جب ہماری اس محنت کوشش کے بعد مہاجرین کو اپنا وطن واپس ملا بیت اللہ پر غلبہ ملا آج انہوں نے سرطانے والوں کو مال دیا اور سارے دینے والوں کو محروم کیا دیکھو بہت ضبی بات ہیں وہ کام کرنے والے نہیں ہو سکتے جن میں کبھی بھی کسی مطالبے کا خیال پیدا ہو کیا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے فرصہ مدد ہے کہ اس کام میں مال کا کی محبت تو بہت بات میں آ رہے گی اس کام میں جا اور درجے کی محبت اور اس کا تقاضی پہلے پیدا ہوگا حبے جا اس کام میں پہلے آئے گا حبے مال سے حبے جا اس کام میں پہلے آئے گا حبے مال سے حبے جا مہرے آئے گا اس کام میں حبے مال سے بلکہ حضر ہماتے تھے کہ حبے جا نہیں بلکہ جبے جا جبے جا جبے مال حبے مال نہیں بلکہ جبے مال حضر ہماتے تھے کہ حبے مال تو یہ ہے کہ مال کی محبت اور جبے مال یہ ہے کہ جب کہتے ہیں اندھے کمے کو جب کہتے ہیں اندھا کمہ جب کہتے ہیں اندھا کمہ ایک اندھا کمہ کھوتا ہے ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے ایسا کمہ جس میں گرنے کے بعد پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا یوسف علیہ السلام کچھ ڈالا گیا وہ جب میں ڈالا گیا تھا کمہ میں نہیں عام کمہ نہیں بلکہ فیقہ یا بطین جب جب کہتے ہیں اندھے کمہ کو ہمارے ہاں اس طرح بولی جاتی ہے اندھا کمہ ایسا ہوتا ہے گرنے والے کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے جس میں سے نکالا نہ جا سکے خود سے نکل نہ سکے ایسے کمہ کو جب کہتے ہیں تو ہر سماتے تھے حب مال نہیں بلکہ جب مال کہ ایسا اندھا کمہ ہے ایسا اندھا کمہ ہے دیکھو یاد رکھو جب انستاز نے مال آتا ہے تو سانجی اس کو فتوحات سمجھتے ہیں حالانکہ فتوحات اطلاع کے لئے ہیں فتوحات اطلاع کے لئے ہیں جب مکہ فتح ہوا اور مال آیا تو آپ ان سارا مال خرج کیا اغیار پس انسار میں یہ بات پھیل گئی کہ جب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو مکہ سے نکالا گیا اور یہ اپنی دین بچا کر مدینہ آئے ہم نے ان کو چھکانہ دیا ہم نے ان کا ساتھ دیا انسار کی کوشش اور محنت سے جب اسلام کو فتا ہو گئی تو سارا مال خط کر دیا دوسروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ تک پہنچ گئی فرمایا کہ انسار کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے ایک فرد بھی محاجر میں سے نہ ہو ان کے ساتھ چنانچہ انسار جمع ہو گئے آپ انسار متشریف لے گئے بیان فرمایا انسار سے آپ نے خود کہا کہ انسار تم کہہ سکتے ہو تم کہہ سکتے ہو ہمیں مکہ سے نکالا گیا تم نے ہمیں ٹھکانے دیا ہم مکہ میں زلط میں تھے تم نے ہمیں عزت دی انسار نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی کوئی بات کہنے والا نہیں احسان ہمارا نہیں احسان اللہ اللہ کے رسول کا ہے آپ نے ساری بات یاد دلائیں انسار نے کہا نہیں فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ جب حالات آ رہے تھے تو انسار مدد کے لئے تھے جب مال آیا تو مال دوسروں کو جا گیا انسار کو نہیں پوچھا گیا یہ انتحان اس لئے آتا ہے تاکہ اللہ مجھے معاف فرمائے اور سب کی حالت فرمائے تاکہ چھٹائی ہو تاکہ چھٹائی ہو غربلا غربلا چھٹائی غربلا یہ اللہ سے پناہ مانگنی کا موقع ہے کیونکہ جس طرح اللہ کے ذات مستغنی ہے اس کا دین دعوت نہیں مستغنی ہے جس طرح اللہ کے عذاب سے لڑنا چاہیے اس طرح اللہ تعالی کے غناء سے لڑنا چاہیے اس کے ذات مستغنی ہے اس کے ذات مستغنی ہے جو خوف اللہ کے عذاب کہو جو خوف اللہ کے عذاب کہو وہی خوف اس کی سمدیت کا بھی ہو وہی خوف اس کی سمدیت کا بھی خوف ہو بہت ضروری بات ہے اللہ کے عذاب سے ایسے درو بیئے سے اللہ تعالی کے استغناء سے درو جیسے عذاب سے درتے ہوں ایسے اس کے استغناء سے درو اس کے ساتھ مستغنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ صحابہ جن کو اللہ تعالی نے خود مندخب کیا ہے اپنے نبی کی نسرت کے لئے اللہ نے فرمایا اگر تم دعوت اللہ کے اس کام میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے اگر تم دعوت اللہ میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے اللہ کے استغناء سے اس طرح ڈرو جس طرح اس کے عذاب سے رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے اللہ کو آجزی پسند ہے میں نے عرض کیا کہ یہ فتوحات کے زمانے ادرا کے ہوتے ہیں امتحان کے ہوتے ہیں ادمنان کے نہیں ہوتے باجیب بات ہے لوگ سختی کے زمانے میں تو اعراض کے زمانے میں تو دعائیں مانگتے ہیں گریہ ازالی کرتے ہیں اپنی کوئی محنت کا انکار کرتے ہیں اور جب اللہ تعالی ان کا امتحان لیتے ہیں مال اور استقبال دے کر تو پھر یہ مدعی ہو جاتے ہیں دعویٰ کر بیٹھتے ہیں حالانکہ ابتلا کے زمانہ بھی ابتلا کے زمانہ تو اعراض کے زمانے سے بھی زیادہ اللہ حضر میں دوچے ہونے کا ہے تو میری بات غور سے سننی پڑے گی بہت ضروری بات ہے جب کہیں حالات آتے ہیں تنگی آتی ہے تو کام کرنے والے روتے ہیں دوتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں پھر اللہ تعالی اچھے حالات داتے ہیں ان حالات میں پہلے سے زیادہ اخلاص پہلے سے زیادہ دعائیں پہلے سے زیادہ اپنے عاجزی کا اعتراف کرنا ضروری ہوتا ہے